ہلو جی میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندھا میں ریئیشن کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ٹائٹل کی ویڈیو ہے گولڈن رولز آف سیکسس بائی عمران خان دیکھتے ہیں زندگی کے کون سے رولز ہیں عمران خان کی طرف سے جو ہمیں بھی سیکھنے ہوں گے شاید اگر اچھے لگے تو صحیح لگے تو سٹارٹ کر دیں ویڈیو کو اگر آپ بھی عمران خان کی طرح اپنے آساب پر قابو پنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس تقریر کو غور سے سن لیجئے گا یہ وہ تقریر ہے جو انگلش میں تھی اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ پوری قوم کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان کی آسابی طاقت کے پیچھے کیا راز ہے ان کے الفاظ یہ تھے کہ میری دوسروں سے زیادہ کامیابیوں کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتا ہوں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا کامیاب آدمی وہ نہیں جو غلطی نہیں کرتا بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی کا جائزہ لیتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے جب میں کرکٹ میں آیا تو پہلے میچ کے بعد ہی مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا میں ٹیم سال تک ٹیم میں واپس نہیں آ سکا تھا جب جب کوشش کرتا مجھے میرے دو بڑے قزن کہتے تھے کہ تم میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ تم کرکٹ کھیل سکو وہ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار تھے اور میرے سارے کرکٹ کیریئر میں مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے تم نہیں کر سکو گے لیکن جب میں نے تہیہ کیا میں نے اپنی کوشش جاری رکھی میں نے ان کی نہیں سنی میں نے اپنے جنون کی سنی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کرکٹ کی کامیابی کی کس بلندی تک کیا لیکن کرکٹ ہیرو بننے سے بھی زیادہ مشکل وقت میں نے وہ دیکھا جب پاکستان میں کینسر کا اسپطال بنانا چاہا میں نے پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں سے میٹنگ کی بیس ڈاکٹروں میں سے انیس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں آپ پاکستان میں مفت کینسر کے علاج کا اسپطال بنا ہی نہیں سکتے لیکن جب میں نے اس پر سردور کوشش کی جب میں نے ان کی بھی نہیں سنی تو آج پاکستان میں ایک نہیں دو نہیں تین کینسر اسپطال بنائے ہیں جہاں ستر فیصد غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے پھر ایسے اور بہت سے مواقع ہیں جب جب لوگوں نے میرے کسی خواب کو پورا کرنے میں میرا مزاک اڑایا مجھ پر ہسے پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ندر ہوتے ہیں وہ جو اپنے ڈر سے خود لڑتے ہیں وہ جنہیں ہارنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا وہ جنہیں یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ لوگوں کی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے مجھے یاد ہے کہ بیٹنگ کرنے گیا اور سارے لوگ لاہور کے سٹیڈیم میں میرے حق میں نعرے لگا رہے تھے میں پہلی بال پر بھی آؤٹ ہو گیا اور وہی لوگ جو میرے حق میں نعرے مار رہے تھے وہی لوگ مجھ پر تنس کرنا شروع ہو گئے اگلے روز جب میں نے اچھی بالنگ کی تو وہی لوگ دوبارہ میرے لیے نعرے مارنے لگے تھے تو تب میں جان گیا تھا کہ لوگوں کے خیالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں تو کسی کو بھی کبھی یہ اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے اپنے مقصد کا خود پیچھا کرو اپنے جنون کا پیچھا کرو اپنے آئیڈیلز کا پیچھا کرو کیسے بھی حالات آ جائیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی مت اور جب تم کو لگنے لگے کہ تم ہارنے والے ہو یاد رکھنا وہی وہ لمحہ ہے جسے تم نے جیتنا ہے وہی وہ لمحہ ہے جب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور تم نے جیتنا ہے فوراں اپنی غلطی کا جائزہ لو اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہ یقین دلاو کہ جیت تمہاری ہونی ہے پورا زور لگا دو آگے نکل جاؤ یاد رکھنا ہار تمہیں برباد نہیں کرتی ہار تمہیں نہیں ہراتی تمہیں ہراتا ہے تمہیں ڈراتا ہے تمہیں برباد کرتا ہے تمہارا ہار جانے کا ڈر جب جب اس ڈر پر قابو پالوگے تم پہلے سے زیادہ طاقتور بنوگے تو مجھ میں شاید یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں کرکٹر بن سکوں مجھ میں شاید یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں اسپتال بنا سکوں مجھ میں شاید یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں ایک پولٹیشن بن سکوں لیکن مجھ میں جنون تھا مجھ میں ڈر نہیں تھا مجھ میں اپنے ڈر سے لڑنے کا حوصلہ تھا اور وہ ہے جب تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا ناظرین یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کی یوتھ کو آج کے تمام پاکستانیوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم آئے دن یہ تفسرے کرتے ہیں کہ عمران خان ہر بات کو لائٹ کیوں لیتے ہیں جب پوری پاکستانی قوم پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں کل کیا ہوگا پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا اس وقت بھی عمران خان کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنے ڈر کے اوپر قابو ہے آپ سب نے اس تقریر سے کچھ سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بہادر بنانا ہے اسی طرح کا بہادر جس طرح کا بہادر عمران احمد خان نیازی ہے مرخیل رکھے گا پاکستان زندہ بات سو یہ کچھ گولڈن رولز اینڈ ان کے کچھ نیم تھے بہت صحیح تھے مجھے بڑا بہت آیا موٹیویشن ملا اس سے کیونکہ خان صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں بلکل صحیح ہیں لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں کل نہیں ہوں گے برائیے کریں گے پھر پرسوں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے پھر اس کے اگلے دن آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے پھر آ جائیں گے تو آپ جب تک چڑھتے رہو گے سیڑھیوں پر کوشش کرتے رہو گے گر گر کر چڑھو گے گر گر کر چڑھو گے پچھلی بار سے ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاؤ گے آپ تب آپ کے فالورز بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے آپ کو پسند کرنے والے لوگ بڑھتے جائیں گے کیونکہ آپ ہار نہیں بانتے ہو بڑھتے جا رہے ہو بھرے ہی آپ گر رہے ہو آپ کو گالیاں پڑھ رہی ہیں آپ کو برائیاں مل دی ہیں لیکن آپ بڑھتے جا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ ایک دن ان کو ان کی دل کو پلٹ دو گے اور وہ آپ کے فالورز بن جائیں گے جو آپ کو ہیٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی ارولز تھے اور ہمت نہ ہارنا اور بہت سارے لوگوں نے ان کو منع کیا کیا کچھ نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے کرکٹ نہیں کھیل پاؤ گے تین سال تک سٹرگل چلا بھائی تین سال میں تو ہمت ہار جاتا کیا ایک چانس ملا تھا مجھے میں اس میں سفل نہیں ہو پایا کامیاب نہیں ہو پایا اس کو چھوڑ دیتا ہوں یار چلو کچھ اور کرتے ہیں دیکھیں نہیں امران خان نے ہار نہیں مانی یہ رول ہوتے ہیں بھائی زندگی کے اگر آپ نے اس چیز کو سوچ لیا کہ مجھے اس میں جانا ہے اور اس میں کامیاب ہو کر رہنا ہے تو کسی بھی حد تک جاؤ کسی بھی حد تک محنت کرو مطلب حد یہ نہیں کہ آپ غلط کام کرنے لگو آپ کسی بھی حد تک کی محنت کرو کہ آپ حد تک محنت کرو جس حد تک کوئی نہ گیا ہو اب یہ سوچو کہ یہاں تک جاؤں گا میں کوشش کروں گا پھر نہیں ملتا تو وہ آت کی بات ہے لیکن ہاں کوشش کرنا نہیں چھوڑوں گا بہت بڑی عرورز تھے امیزنگ موٹیویشنل مز آیا آئی ہوپ کہ آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا خان صاحب کے بولتے ہیں اور لوگ ان کو اسی لئے فالو بھی کرتے ہیں بھائی انہوں نے ہار نہیں مانی ہے